مرنے والے تو بات پر مرتے ہیں یہ فلاں تفسیروں میں کچھ بھی نہیں لکھا ہوا کوئی مزید کی بات نہیں ہوتی کوئی عقل مانے سمجھ مانے دماغ مانے بات بہت ہی آپ دیکھئے میں نے جو دلیل پیش کیا ہے کھر جائیے لے آپ پوڑیے سوچئے سوچئے اور سوچئے یہی بات کہ نصیل تین نے کوڑنشی سے جو آیا تھا نصیل تین بتاتا تھا کہ میں مہرے علی سے میرا کچھ رشتہ اس نے یہ بات کی آج اروتی میں آگا تو سوچو فیصلہ اکم بھی دے گی دل بھی دے گا یہ ادھر کھنجے گا یہ ادھر کھنجے گا تو دروشی کو گھر پڑھ کے سوچو تو شاید آپ کو کملی والا بھی خواہ پہ آ کر فیان کر دیں ہمارا میرے حبیب تجھ پر اتنا کرم ہے میرا یہ تجھے باغل کرتے ہیں جنور زدہ کرتے ہیں تو اپنے مالک کے فضل سے مجنون نہیں ہے دیوانہ نہیں ہے وَإِنَّ لَكَ لَأَجْعَنْ غَيْرَ مَمْنُونَ تیرے لئے میرے پاس اتنا حجر ہے کہ جس کا کوئی اتنا نہیں ہے لا تعدو ولا تحسا ہے وَإِنَّ لَأَجْعَنْ غَيْرَ مَمْنُونَ اور اے میرے محبوب تو یقیناً خلقِ عظیم کی بلندیوں اور نقطہِ عروج پر آئے اخلاقِ عالی کی تکمیل تجورت ہو گئی ہے تو مخلوق کے اپنوں کے اپنے عزیزوں کے اپنے شہر والوں کے ظلم اور ستم کو بے عدبی اور بدتمیزی کو خندہ پیشانی سے اپنے سینے پر جو ہے کو برداس کرنے والا ہے تو غمگین کبھی نہیں ہوا تو نے خندہ پیشانی سے میرے راستے میں جو مصیبتیں تیرے سر پر آئیں تو نے خندہ پیشانی سے انہیں پرداشت کیا یہ میں دیکھ رہا تھا میرے فاؤنی ہے یہ بات فَسَتُ بُسِرُونَ وَيُبُسِرُونَ اَيِّيكُمُ الْمَفْتُونَ اے میرے محبوب تو بھی دیکھ لے گا آنے قریب اور یہ بھی دیکھ لے گے کہ تم میں مفتون کون ہے فتنے میں ڈالا ہوا کون ہے مجنوع کون ہے پاگل کون ہے یہ تجھے جو پاگل کہتے ہیں یہ دھوڑی نہ نکلے لے ڈالا ہوا کون ہے این ربا ہوا اعلم بمن طلعا سبیلی وہو اعلم بالمحتدین تیرا رب زیادہ جانتا ہے کہ کون ہدایت یافتہ ہے اور کون بے ہدایتا ہے ہدایت نہ یافتہ ہے جس نے ہدایت کمرا کون ہے اور ہدایت یافتہ کون ہے یہ تجھے کہہ رہے ہیں میں جانتا ہوں تو کون ہے اور یہ کون ہے فلا تطعی المکذبین جو تجھے چھو 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 چلاتے ہیں ان کی اطاعت نہ کرنا ان کی کسی بات میں نہ آنا اطاعت کا مہنہ ہے کسی بات میں نہ آنا جو تجھے چھو چڑا رہے ہیں تیری تکزیب کر رہے ہیں ان کی کسی بات میں نہ آنا یہ تو یہ چاہتے ہیں کہ تُو ذرا اپنے ذات میں اپنے قدم میں لقش پیدا کرے لچک پیدا کرے تُو ان کی طرف تھوڑا سا پڑے تو یہ بھی تیری طرف تھوڑا سا پڑا جائے کمپرو مائز کرنا چاہتے ہیں ذرا سا تُو ان کی طرف بڑے کچھ یہ تیری طرف سے بڑیں گے تو لچک پیدا ہوگی اپنے موقف سے تُو بھی کچھ ہٹے گا یہ بھی اپنے موقف کے ساتھ کچھ کچھ چھوڑ دیں گے تو ایک ظاہری صلاح صفائی ہو جائے گی کمپرو مائز کسی بات پر ہو گیا فرمایا نہیں فلا تُوطع علم مکردی سہاردہ سہاردہ وَدُّو لَوْتُدْهِنُوا فَيُدْهِنُونُ دوہن ہے دوہن تیل کو کہتے ہیں یہ یہ وہاں سے بنا ہے تیل میں لچک ہوتی ہے انسان پھسل جاتا ہے تو مطلب ہے کہ تُو بھی مداحنت کرے مالاللہ لچک پیدا کرے اے تلک کے تھوڑا جاگے ہوگی اے تلک کے تھوڑا جاگے ہوگی فرمایا نہیں مضحلت کرے فلا تُوطع المکذبین وَلَا تُوطِعُ اللَّهَ وَحَبِ اللَّهَ بِن مہینِ مَشَائِنٍ بِن عبی سوحہ اللہ سوحہ اللہ اور پیچھے نہ چلنا ہلاس جو بہت قسمیں اٹھانے والا ہو اللہ کے نام کی جو بہت قسمیں اٹھانے والا ہو وہ جھوٹا ہوتا ہے اس کی بھی پیچھے اس کی بات پا سننا مہین زلیل اندر اس کا کردار کچھ نہیں ہے بے کردار انخان ہے مہین ہے زلیل ہے کمینا فطرت ہے ہم آزم مشاہ بن امیم چولی کھا کر ادھر ادھر باتے ہو پہنچانے والا بدفران آدمی مو پھٹ آدمی جو مو پھٹا کہے بغیر کسی جواد شریف من ناعل لِلْخَيْرِ مُعْتَدِ الْأَسِيمِ خود بلائی نہیں کرنے والا اور کوئی بلائی کرے تو اسے روکتا ہے یہاں کیوں کرتے ہو اچھا کام یہ کام کیوں کر رہے ہیں چھوڑو نکھو مَنَّا عَلْخَيْرِ مُعْتَدِ مُعْتَدِ ہر بات میں بڑھنے والا تجاوز کرنے والا حد سے بڑھ کر بڑھ جانے والا اگر دشمنی ہے تو دشمنی بیوی کمینگی کی حدود چھوڑے گا دشمنی کی حدیں بھی پار کر دے گا اختلاف ہو گیا تو ذاتی اختلاف بنا کر گل یا بڑھ گیا مُعْتَدِ حد سے بڑھنے والا جو کام بھی ہو حد سے بڑھ کر کرتا ہے اسیم گناہگار ہے بد کردار ہے یہ وہ آدمی تھا جس نے حضور کی توہین کی گستاخِ رسول تھا کافر تھا تو اس نے حضور کی بہت بڑی توہین کی تو حضور خاموش ہو گئے آپ نے کوئی جواب نہیں دیا یہ اللہ اس کو جواب دے رہا ہے اللہ نے فرمایا کاملی والے میں نے پہلے بیان کر دیا وَإِنَّكَ لَا عَلَى خُلُقِ نَاغِينَ تو تو اخلاق کی بھلندیوں کا مالک ہے تو خاموش رہے تیرا مالک اور خالق وہ جو اس کو جواب دے گا مَنَّعِ لِلْخَيْرِ مُعْتَدٍ اَسِيمٍ مَنَّعِ لِلْخَيْرِ مِنْ اس بات کو اس لفظ کو قرآن کے اس لفظ پر غور کرو مُعْتَدٍ حد سے پڑھنے والا اس کا جس مسلک سے بھی تعلق ہے اگر حد سے پڑھتا ہے تو وہ اس کی ذت میں آئے گا حد سے پڑھے گا گھٹائے گا یا بڑھائے گا حد سے پڑھے گا تو موت تد میں آئے گا اے جی جو حد سے پڑھ جائے محبت میں حد سے پڑھ جائے اللہ کے رسول کو اللہ کے ساتھ ملانے بھئی اللہ کے رسول میں فرق نہیں ہے ایک چیز ہے مازاللہ اللہ کو سجدہ دینا ہے تو رسول کو بھی سجدہ کرو اپنے پیر کے ساتھ اتنی محبت کرو کہ خدا کے ساتھ ملا دو خدا کی ذات صفات کرا سے اسے متصف کر دو بزرگوں کی اتنی محبت کرو کہ تم انہیں رسولوں کے ساتھ ٹکرانے لگو کہ ان کی بات کو اس درجہ پر حجت مانو کہ اگر کوئی جملہ قرآن کا یا اللہ حضور کی حدیث کا کوئی جملہ ان کے خلاف بھی آتا ہو تو تم اس کی تعویل کرو نہیں کہو کہ ہمارے باپ دادا نے ٹھیک کہا ہمارے بھرگوں نے ٹھیک کہا اللہ رسول کو چھوڑ کر اپنے بھرگوں کی اتنی تعظیم کرو یہ بھی حد سے پڑھنا ہے یہ بھی بہت دن میں آیا کیونکہ کبریائی شیخی ذات ہے حکم اس کا ہے یوم علا تماملک نفس لنفس شیئی یہ وہ قیامت کا دن ہے کہ جب کوئی نفس کسی کا مالک نہیں بنے گا کوئی ذمہ داری کسی کی قبول نہیں کرے گا اس دن اللہ کی حکومت ہوگی آج بھی اللہ کی حکومت ہے اللہ احرم الحاکمین ہے اسی کی صدا حکومت ہے وہی حیون قیوم ہے قائم میں ساتھ ہے لیکن اس دن خاص طور پر فرما رہا ہے کہ اس دن کا کیا کروگے کہ یوم علا تماملک نفس لنفس شیئی کہ جس دن کوئی نفس کسی کی دمہ داری دوسرے کی نہیں اٹھائے گا وَلْعَمْرُ يَوْمَا اِذِنْ لِلَّهِ اور اس دن اللہ کا حکم ہوگا سب سر پر سجود ہوں گے سر پر خمد ہوں گے سب کام پر رہے ہوں گے اس کے چلال کے سامنے تو جو حد سے بڑے گا کوئی مسلک بھی ہو چاہے سنی ہو چاہے شیعہ ہو چاہے بہابی ہو تبلیغی ہو کوئی بھی ہو حد سے جو پڑے گا وہ موت دن میں آئے گا کیونکہ جو مقرر کیے ہیں اللہ نے راستے اللہ نے جو رسول نے حد مقرر کی ہیں ان حدوں میں ہم کو چلنا ہے وہی اہلِ حق کا مسلک ہے اوہی رسول اللہ کا مسلک ہے یہ سارے مسلک کچھ بھی نہیں مسلک ہے مسلکِ حقِ رسول جو اللہ اور اس کے رسول کا قائم کرنا مسلک ہے تو بحمد اللہ اہلِ سنت والجماعت کو اس لیے یاد کیا جاتا ہے کہ وہ آج تک اسی مسلک کے امین رہے ہیں اگر آج چند لوگ اس میں داخل ہو کر اور کچھ چیزیں اپنی طرح سے ڈال رہے ہیں تو یہ ان کی غلطی ہے ان کی غلطی ہے مسلک وہی ہے جو مسلکِ اہلِ حق تھا اور اہلِ سنت والجماعت کا وہ مسلک جو چودہ سو سال پر محیط ہے اور اس کی شرطِ اول ہے نسبتِ رسول محبتِ رسول حقیدتِ رسول محبتِ رسول محبتِ رسول محبتِ رسول محبتِ رسول محبتِ رسول محبتِ رسول اللہ نے فرمایا اللہ رسول کے سامنے جلدی نہ کرو اللہ رسول بیٹھا ہے جلدی پہ کرنے ہو بین ایت اللہ اللہ کی احرام آپ کے سامنے قرآن آپ کے سامنے رسول اللہ کی سیرت آپ کے سامنے آپ کیوں لڑ رہے ہیں ایک دوسرے پر کفر کے فتوے جونٹ ہو سرے ہیں کیا آپ کے درمیان قرآن نہیں ہے کیا آپ کا قرآن سے امام اٹھ گیا ہے رسول اللہ کی سیرت سے امام اٹھ گیا ہے لڑتا تو وہ ہے جس کا کوئی بڑا نہ ہو سوڑوں گوھر کرو لوگوں میرے سامنے جس مسلک کے بھی بیٹھے ہو گھر میں لڑتے تب ہیں بچے جب سر پر بڑا کوئی نہ ہو ادھر کہتے ہو پانچ وقت اللہ ہوا اکمار سوال تو مطلب پانچ ٹیم چھوڑتے ہو سی ادھر کہنے ہو اللہ سب سے بڑا ہے تہے مڈیانہ عدد ہے کہ اس کا اقرار کر کے لڑ رہے ہو مطلب یہ ہے کہ تم نے نہ اللہ کو بڑا مانا نہ اللہ کے بعد رسول کو بڑا مانا اس لیے آپ اس میں لڑ رہے ہو ایک دوسرے کے گلے کان رہے ہو خون بہا رہے ہو گردنے اڑا رہے ہو اگر تمہارا اللہ کے وجود پر ایمان ہوتا کہ وہ دیکھ رہا ہے وہ سم رہا ہے روز حساب بھی ہے روز عطاب بھی ہے روز جباب بھی ہے ہم نے جانا بھی ہے اس کو اپنا ماجرہ سنانا بھی ہے اور کمنیوانے نے سامنے آنا بھی ہے یہ سارا تمہارا ایمان ہے تو پھر کیوں لڑ رہے ہو بتمید بچے ہونا بتمید بچے جن کی کوئی تربیت نہیں کی گئی مدرسوں میں پڑے ہوئے چاہے ہیں تعلیم یافتہ جائے ہیں سکونوں کے پڑے ہوئے تعلیم یافتہ چاہے ہیں اجڑ گوار قسم کے ایسے پڑے لکھے ہیں جو اللہ کو موجود پا کر اس کے رسول کو وان تفیہ دیکھ کر پھر کرتے ہیں اللہ نے تو فرما دیا بھائی جگڑے بھی ہو جاتے ہیں تو دن کو کی موجود کی میں جھگڑا ہو جاتا ہے جہداد پر ہوتا ہے زمین پر جھگڑا ہو جاتا ہے وہ تو مالک ہوتے ہیں تو جھگڑا ہوتا ہے بچوں کے نام ہوتی ہے زمین یا باپ کے نام ہوتی ہے جس چیز پر تم جھگڑ رہے ہو نہ تمہاری ہے نہ تمہارے باپ کی ہے نہ تمہارے دادا کی ہے قرآن اللہ کا ہے اللہ کے رسول کا ہے شریعت اللہ کی ہے اللہ کے رسول کی ہے تم کس بات پر لگ رہے ہو تمہاری جاجہ تو نہیں ہے انصاف کرنا روتی والے ہو گم سمجھا رہی اچھوں کے دس ہوگا ٹھیک ہے کہ نہیں تم کس بات پر لے ہو نہ تمہاری کتاب ہے نہ تمہارے باپ دادا کی ہے نہ شریعت تمہاری ہے نہ تمہارے باپ دادا کی ہے کوئی پراکری تو نہیں ہے یہ تو اللہ کی رہا ہے میری گروہائیز ہی زباد کر یہ یہ ترکہ مصطفیٰ ہے یہ ترکہ مصطفیٰ ہے ردی تو نہیں یہ ترکہ مصطفیٰ ہے ردی تو نہیں بیراس ہے سب کی تیری جدی تو نہیں یہ ترکہ مصطفیٰ ہے ردی تو نہیں میراس ہے سب کی تیری جدی تو نہیں اس میں نہ دکھا رب تو بدل کے جوہر ارے اسلام ارے اسلام تیرے باپ کی گدی تو نہیں نعرے تکبیر نعرے رسال نعرے حیم نعرے حیم نعرے حیم نعرے حیم نعرے حیم سب خان اللہ سب خان اللہ سب خان اللہ سب خان اللہ اسلام تیرے باپ کی اقتدار اس کا ہے وہ مالک اقتدار اس کا ہے ہر چیز پہ اقتیار اس کا ہے تو کون ہے فیصلے سنانے والا عزت زلت پہ اقتیار اس کا ہے اپنی شکل دیکھ لیے کبھی اللہ کی سیٹ پر کیوں بیٹھتا ہے رسول کی سیٹ پر کیوں بیٹھتا ہے متنبی کیوں بنتا ہے جلی نبی کیوں بنتا ہے اپنی اوقات کو دیکھ گھر میں بیٹھ رسول اللہ کی شریعت پر حضور کے اس وعی حسنہ پر چل ٹھیک ہے خود چل تو یہ درکہ مصطفیٰ ہے ردی چیز ماد اللہ نہیں ہے تو اسلام تم لڑ کے سلیے رہے تمہاری پرامتی نہیں ہے تمہارے باد اللہ کی چیز نہیں تو لڑتے وہ ہیں جن کے سر پر کوئی نہ ہو یا ہو تو نہ ہونے کے برابر ہو تمہارے آقا تو نہ ہونے کے برابر تو نہیں ہے تمہارا مالک اللہ نہ ہونے کے مال اللہ برابر تو نہیں ہے سب کچھ تو وہ ہے سب کچھ تو کملی والا ہے سب کچھ تو اس کا مالک دونوں عالم میں وہ ہی وہ ہے نصی ان کا سب کچھ ہے ہمارا کچھ ان کا سب کچھ ہے ہمارا کچھ نہیں ان کا سب کچھ ہے ہمارا یہ کملی والے کا سب ہے جو کچھ ہمارے پاس ہے کملی والے کا سب اللہ مالک ہے اللہ کی جیز ہے اور کملی والے کا سب ہمیں ایمان ملا ہے کملی والے کی وجہ سے ہمیں قرآن ملا ہے کملی والے کی وجہ سے ہمیں عرفان ملا ہے تو لڑتے کس لئے ہو کیا حضور خوش ہو رہے ہو گئے فرما کہ اے میرے حبیبہ کسی سے اختلاف بھی ہو جائے تو اچھے پہلو سے اختلاف کر لڑائی نہ کر کافروں سے بھی یہ کملی والے کو اللہ درست دے رہا ہے کہ ان کے مخاطب کفار ہیں مجھرکین اگر ان سے بھی تیرا اختلاف ہو جائے تو اچھے لہلے میں بات دلیل سے بات گل کے قریبان نہ پھار ان کو مارنے پھکنے پر نہ تول جا اخلاق کے درائے میں کیوں میں نے بہت بڑا خلق عظیم دے کر تجھے بھیجا تو ہو تو صلیقے سے بات کر طریقے سے بات کر دھنگ سے بات کر کسی لگ سمجھ لیکن یہ جو قریبان پھڑنا ایک اسرے کو کافر کہنا یہ نزدیک بلاو اگر کوئی آپ کے نزدیک گمراہ ہے تو اس کو نزدیک بلاو محبت سے سمجھاؤ پیار سے سمجھاؤ دلیل سے بتاؤ قرآن پیش کرو رسول اللہ کی سیرت پیش کرو نئی مالتہ تو چھوڑ دین میں جبر نہیں ہے ہدایت بھی آپ کے سامنے ہے ادھیرہ بھی آپ کے سامنے ہے اگر وہ خود جہنم میں چھرانگ لگا رہے تو کمبخت جانے دو جانے دو جہنم میں وہ بھی تو کہہ رہی نا حل میں وہ پوچھا جائے گا حل مطلع دے اور جہنم آمی اُتھے بھی آگ شاہ پیٹ دے رہے اندر بھولنے نا بندہ کرا دے مرز پھار جناب اور کی بلا دیو اے نے دیو تے جانم بھی بھول تی حل مطلع تے پچھے آپ ایسی اور ٹیٹ پھار گئی اور ایسی حل میں مزید اور کوئی اے کستاخ رسول تے سمجھائی تے لڑو نہیں لڑتے کیوں اللہ تے فرمایا سلطان اللہ فلا وارد ربک لا یقمنون حتا یقین حقیموك فیمہ شجر بين هم سلطان 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 لا یجدو فی انفسهم حرجات سلطان اللہ فی انفسهم حراجا ویسلموک تسلیما حراجا مما قضيت ویسلمو تسلیما حراجا مما قضيت ویسلمو تسلیما حراجا مما قضيت ویسلمو تسلیما تسلیما کہتے ہو ساڑھا جائے رسول قسم چکڑے میں دے اللہ نے کیا فلاہ ربے کا اوہ محمد اربی میڈوں تیرے رب بھی قسم ہے کسی شاک و قرآن کی قسم نہیں کسی شاک و عدیز کی قسم نہیں کسی پیر کی قسم نہیں کسی وزیر کی کسی امیر کی کسی وقیر کی نہیں فلاہ ربے کا اے آمنہ کے چاند تیرے رب کی قسم ہے سبحان اللہ سبحان اللہ لا یومنونا یہ کبھی مومن نہیں ہو سکتے لا یومنونا حتی یعقنو کفیما شجر امینہم جو ان کے درمیان آپس میں اختلاف پر پا ہو چکا ہے اس کو اگر تیرے سامنے نہ لے آئیں اور پھر جو دو فیصلہ دے دے اس کے بارے میں دل میں تنگی کا خیال بھی نہ لائیں مطفیتِ باتن اب نامن تیر رسول اللہ کے بیترہ کچھ رہے ہیں دیکھتے ہوئے آئیں نا نا خیال بھی نہ لے آئیں وَيُسَلِّمُوا تَسْلِمَا اور چوک سو بینجون جیسے اس طرح چوک سو بینجنے تاہت کے تو سکر دیکھ 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 اس طلافی رسول اللہ کی سیرت کے سامنے لے گئے ہیں کبھی کوئی پینل آپ کا بیٹھا ہے شیعہ بیٹھے ہیں بہابی بیٹھے ہیں دیومندی بیٹھے ہیں اہل سنت بیٹھے ہیں کبھی کیا حکومت نے کوئی انتلام احساس کیا ہے ٹی وی پر لچت اور خوش پروگرام نشر ہوتے ہیں تمہیں شرب نہیں آتی ماشر کہ علماء کا ایک پینل مٹھائیں پاکستان کے ٹی وی پر علماء منادرہ کریں قرآن و سنت کے عمد کے سامنے دھنائل پیش کریں پتہ خود چال جائے گا ہے کون سچا ہے اور کون کتنے پانی میں نارا تطبیر نارا رسالہ ماشر ایک کرکٹ روز چال رہے ہیں ماشر ایک کرکٹ روز چال رہے ہیں ٹی وی گرگت دی طرح روز رنگ بدل رہے ہیں کہتے اے چینل آ رہے ہیں کہتے ہو چینل آ رہے ہیں اوے اللہ کو نوڑلو اے ملک اللہ دے قانون دے نفاق راستے پڑے ہیں کملی والدے کملی والدی شریعت کے اجرا کے لیے بنا ہے آپ نے کیا سے بنایا ہوا ہے اپنی اپنی حوص خانہ بنا رکھا ہے کبھی ایک آتا ہے کبھی ایک کہتا ہے کبھی بردی کی اتارنے کا اصرار ہے کبھی بردی پہننے کا اصرار ہے کبھی بردی اتارنے کی اپیل ہے قوم آپ کے سامنے ضلیل ہے پچھلے دنوں آ گیا یہ پھرکا اور داڑی قوم پر مسلط نہیں ہونے دونگا کیوں اس لیے کہ قبلہ آپ کی داڑی نہیں ہے آپ کسی مولوی کے گھر میں پیدا ہوتے عالم دین ہوتے تو آپ کو سنت رسول کا عدد ہوتا سمجھائیں؟ کم از کم آپ نہیں رکھتے داڑی تو نہ رکھیں ہم آپ کے داڑی کے ذمبات تو نہیں ہیں لیکن ہمیں تو کملی والے کے سامنے شرمندہ نہ کریں جو امت کے خوش نصیب داڑی رکھتے ہیں اور حضور کے سنت سمجھ کر رکھتے ہیں تو ان کو تو آپ یہ تلقین نہ کریں ان کے نظر سے داڑی کا مقام نہ گرائیں کیا پاکستان بنانے کا یہ مقصد تھا؟ برکہ جو دنینا علیہنہ من جلابی ویہنہ کی نصر قطی کہ وہ اپنے آپ کو اڑنی سے چھپا لیں برکہ جو ہے یہ اصل میں تو شرم آیا عورت کا اپنا زیور ہے ٹھیک ہے اگر برکہ ہو بھی اور اگر اندر ٹھیک نہیں ہے تو برکہ کی کوئی عرضیت نہیں ہے لیکن ظاہر تو ہے اس کا بھی تو ایک مقام ہے تو ظاہر تو آپ کیوں برباد کر رہے ہیں؟ مسلط ہونے کا کیا مطلب ہے؟ اگر یہ مطلب ہے کہ مجلس عمل کا جو اتحاد ہے وہ چونچہ اس میں اکثریت داڑی ہے تو اگر آپ کا یہ اشارہ ہے کہ آپ ان داڑیوں کو حکومت پر مصصد نہیں ہونے دیں گے یعنی کرسی اقتدار نہیں دیں گے آپ کا یہ مصد ہے تو ان کو اور عرضوں میں وعدیں کرے رہا ہے؟ اگر آج دس عادیوں کی داڑیا مراد ہے آپ کی فضل مولانا فضل الرحمان کی ہے اور حضرات ہیں جانا میں انکرداد سین آمد ہیں ان لوگوں کی اگر داڑیا آپ کو پسند نہیں ہے تو آپ کہیں جناب کے میری مراد یہ ہے کہ ان داڑیوں کو مصدر نہیں ہونے دیں گے یہ اور بات ہے یا تو کہنا ان داڑیوں نہیں ہونے دیں گے یہ داڑی ہے آپ تو کہہ رہے ہیں پرکا اور داڑی آپ کے بزرگ آپ کی نانی امہ آپ کی دادی امہ بھی برکا پہلتی تھی دلی کی وہ تحضیب دیکھئے آپ دلی کے رہنے والے ہیں اور میں نے جہاں تک سنا ہے کہ آپ کی نسبت جو ہے آپ کا خاندان وہ حضرت مولانا فخر الدین فخر جہاندلوی کے پیر حضرت نظام الدین اور اندعبادی کے پیر حضرت شاہ قلیم اللہ جہاندلوی کی آپ اولاد ہیں جو ہمارا پیر ہے چشتیوں کا پیر ہے آپ اس کی اولاد مطلب سمجھتے ہیں کہلاتے ہیں اور پھر برکے اور داڑی سے لوگوں کو منع کرتے ہیں اگر یہ سچ ہے کہ آپ سید ہیں اور اگر یہ سچ ہے کہ حضرت شاہ قلیم اللہ کی اولاد سے تو خدا کے لئے اپنے اس عظیم دادا کو دیکھئے جس کا سارا سرابہ جناب محمد الرسول اللہ کی سنت کا ایک روح تھا ایک جنوہ تھا تو لوگوں پر یہ ہوئی آپ کو ایسی عقومت کو ایسے پاکستان کو ہم نہیں مانیں گے بلکہ ان پاکستان کو اور ان اقتدار والوں کو مانیں گے کہ جو صحیح اسوہ حسنہ پر چلچل 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 سبحان اللہ تو یہ وضاحت کریں اس بات کی ورنہ امت بڑی زینی خلقشات میں مطلع ہے کہ ایک پہلے حکومت گذری اس نے بھی داریوں کے مخالفت کی برکے کی مخالفت کی بے حیائی اور اوریانی کو رواج دیا ٹی وی پر اوریانی اور فہاشی سامنے آئی روک سامنے ہی کی گی بلکہ اور اس کو ہوا دی گی آج آپ بھی بول رہے ہیں تو ہم تو کچھ نہیں کہہ سکتے اللہ تعالیٰ آپ سے ڈرے جس نے آپ کو ایک ادار دیا ہے مقدرِ آلہ آئندہ ملی کے مقدر وہ مقدرِ حقیقی ہے جس کو چاہے جس وقت دے دے اور جس سے چاہے جس وقت چھین لے بے شک بے شک بے شک یہ اس وقت تک مومنی ہوتا سکتے جب اپنے چھگڑوں کے میں تمہیں سالس مقرر نہ کریں سمجھائیں کیونکہ سالس اس لیے مقرر کریں گے کہ کیس بھی رسول کا ہے کیس بھی شریعت بھی رسول کی ہے اللہ کی ہے اللہ نے احکم الحاکمین نے جملی وعدے کو سالس بنا کر بھیجا ہے شاہد بنا کر بھیجا ہے شاہد و مبشر و نذیرہ تو حضور کو ادھر کہتے ہو بھئے تم تو کہتے ہوگے ماذا اللہ وہ مٹی کے ساتھ مٹی ہوگئے ہم نہیں کہتے ہمارا ایمان ہے کہ ستکار میری اس آواز کو اب بھی گمبتِ خضرہ کی جالیوں میں سن رہے ہیں نعرہِ مدبیر نعرہِ رسالہ نعرہِ رسالہ خالیہ پیر سید نصیر اتنی نصیر ماشاءاللہ دیکھئے میں بہت خوش ہوں کہ اللہ تعالیٰ میرا مالک میرا خالق اس میری آواز کو آپ پر پہنچانا جاتا تھا میں یہ نہیں کہتا کہ میں کوئی خطیم ہوں میں کوئی اچھا بولنے والا ہوں مگر کوئی برا بولنے والا بھی نہیں اگر کوئی مجھے داد نہیں دی کسی نے نہ تو میں داد لینے کے لیے نہیں بولا میں صرف اللہ کے لیے بولا ہوں اللہ کے رسول کے لیے بولا ہوں سمجھائیں میں چاہتا ہوں کہ اس دور کا مسلمان ان عقائد پر چلے جو قرآن و سنت کے این مطابق تھے اگر کوئی بریلوی اگر کوئی آلی سنت شدید اندار میں کوئی نئی چیزیں داخل کر رہا ہے تو اس کے نہ کرنے سے آپ کے ایمان میں فرق نہیں پڑتا سمجھائیں کوئی اگر کوئی سلام نہیں پڑتا تو وہ کافر نہیں ہے سلام نہیں پڑتا تو وہ کافر نہیں ہے لیکن جس دل سے کملی والے کی عزت جس نے نٹھے گی وہ اپنے آپ کو ایمان سے خالی سمجھے دعا کرو کہ کملی والے کی عزت ہمارے دلوں میں رہے چاہے ہم اٹھ کر سلام پڑیں یا بیٹھ کر سلام پڑیں یا لیٹ کر سلام کریں یا یاد میں خیال میں آپ کو یاد کریں تو آپ سے تعلق ہمارا غلامی کا جو ہے یہ قائم رہے ان فروئی چیزوں پر اختلاف نہ کریں اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں ان لوگوں پر کوچھ جوڑا جو حضور کے گستاث ہیں فرمایا جو حضور کی کر رہے ہیں مان پر خمانٹ آگیا چار پیسے آگئے تو اپنی اوقات کو چھوڑ دیئے انہیں ان کا نظام آلن و بنین اِزَا تُطْلَ عَلَيْهِ آیَاتُنَا اِزَا تُطْلَ عَلَيْهِ آیَاتُنَا اِزَا تُطْلَ عَلَيْهِ آیَاتُنَا جب اس پر ہماری آیتیں پڑھی جائیں تو کہتا ہی یہ پرانے جھکوصلے کی باتیں ہیں یہ پرانی باتیں ہیں جس رہا آج لوگ کہتے ہیں ہمارے باب دادہ بچاری نانی اممہ بڑی بڑی ہوگی تھی بڑی سادھے دو گئے ازان و نیت جناب محمد و رسول اللہ کا نان ہے کہ نانی اممہ کے دادی اممہ چونے نانی اٹھے پرونے خیوان دے جائیں لوگ اے آج کال دے تعلیم یافتہ بٹے رہے تعلیم یافتہ بٹے رہے پھردے بین بٹے رہے یہ کہتے ہیں نناب اے عدب کر دیئے جائیں لوگ پرونے اے کملی والدہ عدب رکھو جو توانیاں دادیاں دے نانیاں کملی والدہ نا کے چون دیاں انہاں دیاں اکھیامی طبے کو سو 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 سال جو دکے موتیاں نہیں آیا اے لکھ نہیں لگی تعلیم یافتہ تعلیم یافتہ ماشاء ماشاء تے جڑے روک دے نہ چمو جڑے کہنے نہ چمو اور تسی گمو ہاں ہاں جی وہ کہنے نہ چمو انہاں دیا این کا تک دو ڈبل 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 ڈو 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 ڈے شیشے لگے جسرا اندرو دواندہ تاک رہا ہے جسرا ڈنگر تاک رہا ہے آنکھ بیکھنے ہو تک ملی والے دے نہ جڑی آنگو تھے چم دن انہاں دیا کھیاں بیکھو وہ گہنگے ہیں آنکھیں ساکی کی سلامت میرے تشمن منتر سے آنکھیں ساکی کی ساکی ایک آنکھیں صافی کی سلامت میرے تشمل ملتر سے توہرے میں کھانے ہیں توہرے 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 میں کھانے ہیں توہرے 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 میں کھانے ہیں نیت میری پھر بھنے کے لیے توہرے میں کھانے ہیں ایک نہیں توہرے 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 میں کھانے ہیں آنکھیں ساکھی کی سلامت میرے تشمل ملتر سے ساکھی کھانے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سلامت میرے تشمل ملتر سے تشمل ملتر سے توہرے میں کھانے ہیں نیت میری پھر بھنے کے لیے نعرے تکبیر نعرے نسان نعرے حیدری جنابِ عزت خواجہ کی سید یسیر کی نسیر نعرے تکبیر نعرے تکبیر نعرے تکبیر سبحان اللہ سبحان اللہ توہرے تشمل ملتر سے توہرے میں کھانے ہیں نیت میری پھرنے کے لیے توہرے میں کھانے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ نعرے تکبیر نعرے انسان نعرے حیدری نعرے غی Salvbe عزت خوبائر حسنی میں خانہ دیکھو جس حسنی میں خانہ میں عبداللہ محل پیدا ہوا نفس زکیہ پیدا ہوا اور تبا تباہی سادات مسل کے پیدا ہوئے علی حجبیری پیدا ہوا اور محر علی پیدا ہوا خوصے جلی پیدا ہوا اور حسین کا یہ بہتانہ جو ہے دوسرے بھائی کا بہتانہ دوسرے بھائی کا بہتانہ ہے بہتانہ محمد باقر زہن العبدین سید سجاد یہ نسل ہے مرجن بہرین یلدقیان آؤ مولیو سامنے آؤ میرا شبیان میری خطابت اب سواب پر آگئی ہے نارا تبیر نارا ارسالہ نارا حدیر نارا حدیر نارا دوسیا نارا حدیر تین نصیر تین نصیر سبحان اللہ سبحان اللہ دوسرے دورے میں خانے ہیں نیت میری بھرنے کے لیے کبھی میں حسن کو دیکھتا ہوں کبھی میں حسین کے چیرے کو دیکھتا ہوں دورے میں خانے ہیں نیت میری بھرنے کے لیے دورے میں خانے ہیں نیت میری بھرنے کے لیے تو یہ شادی ہوئی شادی ہوئی یہ سارا نون ورد قلمیں بمایسترون کا فیض چل رہا ہے شادی ہوئی حسن کا ساکھ زادہ حسین کی بیٹی شادی ہوئی عبداللہ المرد پیدا ہوا اب امام حسین کی بیٹی اور امام حسن کا بیٹا عبداللہ المرد پیدا ہوا جس کی اولاد سے شیخ عبدالل قابل جیلانی ہے سمجھائی یہ حسنی ہے یہ حسنی ہے جو شبیح رسول ہے جس کے چہرے کو دیکھ کر جس کی چال کو دیکھ کر جس کی آنکھوں کو دیکھ کر کملی کے کملی والے کا میں خانے عرفان یاد آجا جاتا اور جب چلتا تھا تو کتا تلتا کہ محمد مصطفیٰ تشریف لے جا رہا ہے میں اس امام حسن کی باتا ہوں تو کہتا ہے علم کیا ہے توہرے میں خانے ہیں نیت میری بھرنے کے لیے توہرے میں خانے ہیں نیت میری نیت میری بھرنے کے لیے دونوں ہر دونوں کا گلنہ تکیر نیت سے موسیقی دو سمندر چلے اللہ فرماتا ہے مراج البحرین اللہ دو سمندر چلے ایک حسنی ایک حسنی اللہ نے دور میں ساتھ دی مگر میں آپ کو بتاتا ہوں کونسی چیز ہے جو قرآن میں نہیں ہے سبحان اللہ فرماتا ہے دو سمندر چلے ید تقیان وہ ملتے ہیں ملتے ہیں ید تقیان بینہما بردخ اللہ یقیان ان کے درمیان نصب ایک ایسی دیوار ہے جو ادھر ادھر نہیں جانے دیتی یعنی حسن کی اولاد حسن کی ہے اور حسین کی اولاد حسین کی ہے ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں پانی ایک چل رہا ہے یہ اٹک کر جائیں آپ پشاور کی طرف پانی آرہا ہے ادھر سے یلتا قیان بینہما بردخ اللہ یقیان ملتے ہیں ملتے ہیں بردخ اللہ بردخ اللہ سر سارا ہے حسن کا اپنا رنگ ہے حسین کا اپنا رنگ ہے ملتے ہیں بینہما بردخ اللہ یقیان پھر فرمایا تم کس کس نعمت کو جھٹلاؤگے حسن کی نعمت کو جھٹلاؤگے حسین کی نعمت کو جھٹلاؤگے یہ نعمتیں ہیں کیونکہ ان کا نانا بہت بڑی نعمت ہے کائنات کے لئے اس لئے جھٹلاؤ نہیں جب مل گئے تو کیا ہوا تو جب یہ دو سمندر مل گئے تو اس سے موتی نکلے کہیں سجاد نکلا کہیں جہن العبدین نکلا کہا امام جعفر نکلا کہیں موسیٰ قادم نکلا کہیں عمیر اللہ نکلا اور حسنیوں میں سے نفسِ دھگیہ نکلا عبداللہ حلقہ نکلا اور جنابِ اس کا کلِ سر سب وہ موتی جس پر آج تک دنیا قیامت تک رست کرے گی جس موتی کی کوئی مثال نہیں ہے حسنی خاندال میں وہ شیخ عربِ فَلْعَجَمْ مُحِيِ سُنَّةِ شَيْخُ الْمَشَارِكِ بَالْمَغَالِقِ ابنِ اَسَدُ اللَّهِ الْغَالِقِ اَزْزِرْغَامُ الصَّالِقِ ابنِ علی ابنِ عبی طالب اَسَدُ اللَّهِ الْغَالِقِ سُبْحَانَ اللَّهِ سُبْحَانَ اللَّهِ شیخ الدل قادر چیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات جو امامِ حسن کا کہ خاندان کا گلے سرسبد ہے اور درعیابدار ہے جس کے تم سے کائنات میں ولایب کی بہار ہے نَرَوْ تَقْبِلِ نَرَوْ نِسَالَ نَرَوْ حَيْدِلِ نَرَوْ دَوْسِيَا فِي نَسِوَتِ النَّسِير ماشاءاللہ ماشاءاللہ اور جس کے لیے میں نے کہا تھا کہ لگت اٹھتے ہیں سلاسل کے سفینے سارے لگت اٹھتے ہیں سلاسل کے سفینے سارے اور قادری اوج پہ چڑتا ہے جو دریہ تیرا قادری اوج پہ چڑتا ہے جو دریہ نَبَوِ دَوْو عَلَوِ رَنْغَ بَطُّلِ اِبْتِ حسنی روب حسینی ہے سرآقا تیرا حسنی روب حسینی ہے سرآقا حسنی روب حسینی ہے سرآقا قائد سرآقا حسینی ہے سرآقا کہ کچھ بست نظر بستند اε افسوس کہ کچھ ایسے لو جینہ میں ہیں آکھیاں منہ تنگ نظر تیری تعریف نہیں سن سکتے تیری تعریف کی کرگیتی بنگے شاہد دنگادر پہ انہاں نے پیٹھ میں دھرم پہ جانا ہے انہاں دن موت کا حد پہ جانا ہے حیف ساد حیف کے کچھ پست نظر پست اندیش اس پہ کڑتے ہیں کہ اونچا ہے ستارہ تیرا اس پہ کڑتے ہیں کہ اونچا ہے ستارہ تیرا تجھ کو کیا فکر تجھ کو کیا فکر اے بغداد کے مالک اے بڑیوں کے ستارہ اے مومنین کی لاج اے ابن صاحب مراج سمجھائی؟ میری آواز بغداد والا پیر سن رہا ہے میں سنا رہا ہوں اپنے دادا کو اے جی؟ میں حرف کر رہا ہوں یہ میرے شہر ہیں حضرت مولانا فادر بریلی کی زمین پر میں نے انہوں نے بھی پیسٹ کہے میں نے بھی پیسٹ کہے میرے کرتا ہوں مہت واقعی حدمت میں کہ تجھ کو کیا فکر کوئی تیرا بنے یا نہ بنے تیرے قدم کے خلاف پکوا ساتھ کرنے والے اور اتنی اتنی موٹی جلدیں لکھنے والے اپنے آمال نامے سیاہ کرنے والے سفے سیاہ کرنے والے تجھ کو کیا فکر کوئی تیرا بنے یا نہ بنے کوئی تیرا بنے یا کوئی تیرا بنے یا کوئی تیرا بنے یا تجھ کو جاؤ فکر فکر کوئی تیرا بنے یا نہ بنے تو ہے اللہ کا اللہ تعالی تیرا تو ہے اللہ کا اللہ تعالی کوئی تجھ کو کیا فکر کوئی تیرا بنے یا کوئی تیرا بنے یا نہ بنے مصطفیٰ تیرے ہیں اللہ تعالی تیرا مصطفیٰ تیرے ہیں اللہ تعالی ہاں 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 وہ تیرے نال جملی بانے ہیں ادھر تیرے تہاں تے اللہ تعالی اِنان لکھونٹ پچھتے ہیں تیرے قصطفان کوئی کہنے ایک قدم غوث واقلا سارے بلیا بھی کرتنتے نہیں اے بڑے نکے تیمید نہیں اور اسی فامے لکھ دے وہ بڑے نکے تے ہیں تمہیں اللہ کا اللہ 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 زالکا فضل اللہ یو کی ہے منی شاہ اے اللہ دا فضل جساں دے وے او دے سکنا ہے اس نے فضیلت دیتی ہے تمام انہیں آتے ہیں اور تمام ہر دور دے انہیں آتے ہیں انہیں دے قدم دی عظمت اور تسلیم کیتا ہے تم کونے ہیں نہ کسی گیڑ میں چھے نہ کتار میں چھے نہ کسی شمار میں چھے تم اپنے آپ لوگ ولی سمجھے تیرے شکل ہی نے پوچھی تاکا پھنی تیرے در دا خسنی راج دلارے اوہے اوہ قسمنا چکے آنڈا کوئی خشامت نہیں دوست باگ دی میں حرف حق کہہ رہا میں ڈھنے چکرے آنہ پتر نہیں سیرت شیخ اب تم قادر کرو اللہ دی قسمیں چلتایا تیر پتا چلتایا کہ رسول چند رہے دمیر پہ تم اس شیخ دی گھر کر رہے ہیں جس طرح تصرف انہوں لوگوں نے بھی منے ہیں جس توحید دا تصرف سے ساری عمر چالیس سار بغداد کے ممبر پہ بیٹھ کے زواب کیتا چالیس سار تونڈگڈگیم توحیدی بجا رہے ہیں تھاندار تن دوالہ میں لکھوں پسینہ تیرا نکل جانتا ہے توحید ساری غیب ہو جانتی ہے اور شیخ عبدالقادتی توحید دیکھو دیکھو برسرے ممبر بولا چالیس سار چالیس فلکوں کا رد کیا خلیفہ وقت مستنجد بللہ کامتا تھا غوثبہ کی آواز سن کر قرآن و سنت کا درست دیا خطوہ دیا چار مدروں کا وہ کوئی جالی پیر تھا ماد اللہ کوئی جالی پیر تھا کیا کوئی نظرانے بٹوکنے والا پیر تھا آج کل گیا یہ وہ شیخ ہے کہ خلیفہ نے تھیلی بیجی ہاتھ میں پکڑ کر کہا خون ہو گئی خون پہلے لگا فرمایا جاؤ خلیفوں کا کہو کہ غریبوں کا خون چوس کر اب تم قادر کے لنگر میں بھیگتا ہے شرم نہیں آتی تمہیں یہ میں اس شیخ کی بات کر رہا ہوں خوش نصیب ہو تم لوگ جہوں نے دامنِ غوثِ فاق تھاما ہوا ہے جس نے فرمایا میرا ہاتھ پوریدوں پر اس طرح ہے جس طرح آسمان پوری زمین پر چھایا ہوگا ہے جہاں کوئی میرا مرید ہے عبدالقادر کا ہاتھ اس کے سر پر ہے تم شکر کرو کہ ایسے اس شیخ سے وابستہ ہو اس بڑی سسکار سے اس گیارمی والے پیر سے گیارمی والا پیر اس لئے کہہ رہا ہوں کہ اس سے ذرا لوگوں کو چڑ ہوتی ہے جلتا ہے پشمن منگیارمی کے نام سے سمجھائیں دینے پہ کریم کا جو دل لاتا ہے دینے پہ کریم کا جو دل لاتا ہے دامن میں گدا کے مستقل لاتا ہے ہے مجھ پہ جو اس کا فضل جلتا ہے کیوں کیا اس کا بھی تیرے نام بل لاتا ہے کرم آنس باپ پر ہے لوگ گیارمی کھاتے ہیں اس کے نام کی گیارمی جو اے انسال سواب ہے اللہ کی بارگاہ میں بھیجنا ہے کہ اے اللہ تو اس حبد قادر اپنے اس حبد قادر کی روح کو پہنچا اس کے درجہ بلند فرما جس نے ساری وقت تیری تبلیح کی تیری توحید کو بیان کیا در سے توحید و رسالت دیا یہ کوئی فرد واجب نہیں ہے کہ آپ ضرور جہاں بھی منائیں لیکن جو کر سکتا ہے ایک سال سواب کر سکتا ہے چاہدادوں کھانا کھلا سکتا ہے وہ کھلائے لیکن ادھار لے کر ہر مہینے ضروری کرنا یہ بھی کوئی فرد واجب نہیں ہے آپ وہی پیسے جمع کر کے کسی اچھے مدلسے کو دے سکتے ہیں کسی یتیم کو غریب کو کپڑے پہنا دے تو غفہ خوش ہو جائے گا کسی غریب کے پاس بچے کے پاس کتابیں نہیں ہیں اس کو وہ کتابیں خرید دیں تو آپ کو سواب مل جگہ آپ کی کیا بھی ٹھکانے پر لگے گی کچھ لوگ نبی کریم کی ذات پر صلات و سلام سے پڑھنے سے روکتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جائے نہیں اللہ فرماتا ہے اللہ اور اس کے ملائکہ نبی پر سلام بہتے ہیں یا ایواللہی نامنو سلو علیہ وآلہم سلو اے ایمان والوں تم نماز پڑھو تو شاید میرا خیال ہے اللہ نے مؤمنوں کو محاطب دیا آپ خود کو اس سے خارج سمجھ لیں اللہ نے فرمایا یا ایواللہی نامنو اے ایمان والوں تو کیا آپ ایمان والے نہیں ہیں بے حمدلہ ہم تو سمجھتے ہیں آپ رسول اللہ پر ایمان رکھنے والے ہیں تو پڑھو سلام پڑھا اللہ نے کوئی وقت کو کرنا کیا تو کس وقت پڑھیں گے وقت کی کوئی کہہ نہیں ہے دیکھیں نا نماز کا تو وقت ہے اکم سلاح علیہ دلو کی شمع اللہ غصہ کے لیلے و قرآن الفجر انہا قرآن الفجر کانہ مشوجدہ نمازیں ہیں یہ ساری نمازیں اللہ نے ٹیم مقرر کی درود کا کوئی ٹیم مقرر نہیں کیا اللہ نے یہ بھی نہیں کہا کہ میں فلا وقت بھیج رہا ہوں اللہ نے فرمایا مستقل بھیج رہا ہوں نبی پر بھیج رہا ہوں تم بھی بھیجو اللہ نے وقت پر مقرر نہیں کیا میں قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوں تو اللہ یہ جائز ناجائز ہوتا تو اللہ اس کو حکم دیتا اللہ کا حکم ناجائز چیز کے لیے ہوتا ہے اکل کرو دلائل کے ساتھ سمجھائیں یہ قرآن کی دلیل ہی دی ہے اور یہ بتائیں کہ اضان کے سلاح ساتھ سلام پڑھنا سلاح پڑھنا جائز ہے کہ نہیں بھائی اضان جو ہے اللہ کا نام ہے اللہ کی بلندی ہے نام کی ذکر کی تو یہ کوئی فرض واجب نہیں ہے کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ ہر نماز آزان کے ساتھ سلاح سلام پڑھیں یہ اس طور کے قریب کی یہ ایجاد ہے تو اگر محبت سے فرنا چاہے حضور سے عقیدت محبت کا اظہار کرنا چاہے تو وہ کریں لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ لاؤڈ سپیکر پر یہ عقیدت کا اظہار ہو اندر کمرے میں بجلی باند ہو جائے تو سلاح سلام پڑھنا چھوڑ دیں بجلی باند ہو جائے تو سلاح سلام چھوڑ دیں یہ تو پھر حضور کی نسبت نہیں ہے تو یہ تو اپنی گلوکاری بتانے والی بات ہے کہ میں سلاح سلام پڑھا اچھا پڑھتا ہوں تو یہ بھی دیکھ لیا کریں کہ محلے میں کوئی بیمار ہوتا ہے وہ بھی کسی کو نید نہیں آئی ہوتی کوئی فیکٹریوں سے آ کر سوئے ہوتے ہیں کوئی قرآن شریف پڑھ رہا ہوتا ہے کوئی نماز پڑھ رہا ہوتا ہے بے ہنگم طریقے سے پڑھنا یہ بھی ٹھیک نہیں ہوتا کسی وقت پر پڑھیں ذوق کے ساتھ پڑھیں کسی اچھے اندار میں پڑھیں لوگوں کی نیادی کبھی وہ خیال کیا کیا ہے سمجھائیں دکھاوے کے لیے نہیں ہونے چاہیے بھئی یہ رکے کا وقت نہیں ہے میں نے جو آپ کو کشست دی ہے جو ذوق پیدا کیا ہے جو میرے اشداد کرام نے مجھے جو ذوق عطا فرمایا ہے اور کملی والے کی نسبت سے جو مجھے کرنک ملا ہے اور اللہ تعالی نے مجھے جو توفیق دی ہے میان کرنے کی میرا خیال ہے یہ کافی ہے آپ کے لیے یہ کوئی ایسا سوال نہیں ہے جسے میں چھوڑ کر جا رہا ہوں لیکن یہ ہے کہ یہ مردے کے متعلق ہے میں نے مردوں کا ذکر نہیں کیا میں نے زندوں کا ذکر کیا ہے ٹھیک ہے نا آپ زندوں کی محفر میں مردوں کا ذکر نہ کریں دل عدو کے تپشے پوز سے افسردہ میرے اکھئے ہیں دل عدو کے تپشے پوز سے افسردہ ہیں مردہ کہتے ہیں جو ایسوں کو وہ خود مردہ دعا کریں ہاتھ اٹھائیں بدرگاہ قاضی العجار یا رب محمد و علی و بیٹھے رہے بیٹھے تشیب رکھیں یا رب محمد و علی و زہرا یا رب حسین و حسن و حال عبا کذلت برار حاجتاں درد و سرا بے منت خلق یا علی العالی یا رب تو چناکن کے پریشان شبم محتاج برادران و نیشان شبم چیزے کے دہی بدہ مرا ازدر خیش تا ازدر تو بر پریشان شبم یا رب قناعتم تبنگر کردان و ضرور یقید دلم منور کردان روزی منے سوخت ایسر کردان بے منت مخلوق مجسر کردان ربنا لا تواخذنا ان نسینا و اختانا ربنا ولا تحمل علینا اسراں کما حمل لہو علی الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به وعف عننا و اخفر لنا و الحمنا انت مولانا فنسرنا على القوم الكافرین و صلو اللہ تعالی على خیر خلقه محمد و علا آلہی و اصحابی و اطباعی و ذریتی و اہل بیتی اجمعین برحمت کے یا رحم اللہ